یاسین یاسین میں تمہارا انتظار کر لاؤں یوں نو تمہارے من میں بہت سوال اٹھ رہے ہوں گے پر جواب دینے کے لئے سمجھ نہیں وہ ڈوکیمنٹس کہاں پر ہیں وہ تمہیں نہیں ملیں گے ملے گا تم وہ ڈوکیمنٹس مجھے دوگے نہیں تو نقصان صرف نندن کو نہیں بھائی کی جان نہیں بچاؤگے سمپل کمپرومائز جب تم اوثرائز پیٹیشن مجھے دوگے میں اونمی کامرسی پیٹیشن ڈھیج دوں گا تو ابھی تمہارے پاس تھوڑا ہی سمیں باقی ہے اہم 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 تم آ گئی چندر کو پکڑنے کے چکر میں تم نے اندر کو پکڑ لیا تم صرف مجھے ہی پکڑ سکتی ہو نندن ابھی یہاں سے بھاگیا نندن کون ہے تم جانتی بھی نہیں ہو موٹی کہیں کی نندن کہیں کہیا ہی نہیں کیا کہا تم نے دھوکا دیا میں نے دھوکا نہیں دیا تو کون ہے تمہارے پیتا جی کے لوگ ہیں کیا ہاں وہ لوگ یہاں اپنی منمانی کر سکتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہم لوگ آگے پیچھے کچھ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے آڑے آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہم لوگ کون ہیں ہم جو ڈرا وہ مرا جس نے کون کیا تھا وہ واپس ہی نہیں آیا چھوڑتے ہم کسی کو نہیں ہے باقی باتیں میں انہی کو بتاؤں گا گوڑ بائی رک جاؤ میرے سوال کا جواب دے کر جاؤ جیسمن خالد کے بات مان کر یہ سب کیا نا بلکل بھائی ہم ان کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے سارجہ کولونی میں انہی کا میرزی پٹیشن آنے کے لیے سارا خرچ اسی آدمی نے کیا تھا نو اس نے مدد نہیں کی دھوکہ دیا ہے تم گئے نہیں نندن میں کیسے جاؤں اس نے ہمیں بیوکوب بنا دیا ہم نے جو سگنیچر اکھٹے کیے تھے کہ انہی کی مرزی پٹیشن پر ان کی سائن کروا دیں گے وہ پٹیشن نہیں بلکہ ایک ایک ایگریمنٹ تھا کہ کننن نے اپنے سو کروڑ شیک یاسین خالد کے نام کر دیئے ہیں اور یہ کام اس نے ہم سے کروایا وہ ڈوکیمنٹس کہاں پڑھیں وہ وہ میرے پاس ہے میں لے کر آتی ہوں کچھ بھی ہو جائے وہ ڈوکیمنٹس اس کو مت دینا نہیں یار میرے انہی کی جان بچانے کے لیے اس کے ایتھارٹی لیٹر کی بہت ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں وہ اسے دینا ہی پڑے گا یہ لو اور جاکو اور اس کی جان بچاؤ جلدی انہی کی جان بچاؤ ابھی تینکی بولنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے من میں نیا پلان ہے اس سے پہلے ہمیں سراج جاننا ضروری ہے پرنان یہ تو دادا جی کی آواز ہے ہاں کچھ تو گڑ پڑ ہے نندن دادا جی کے سامنے تمہیں یاسم خالد بنگر ہی جانا چاہیے تمہارا پردہ کھا ہے چلو یہ کنن اسے کسی نے مار دیا ہے کنن کے بارے میں اس میں سب کچھ لگا ہے اسے پڑ کر دیکھو لو کوئی انہی نے مارا ہے ایشور مٹ کا انہی بیٹے ہمارے کنن کا جس نے قتل کیا ہے اسے کڑی سے کڑی سزا دلانی ہوگی تمہیں تم جو چاہو وہ کرو لیکن جتنی جلدی ہو سکے تم شرجہ چلے چاہو بیٹا تم تیار ہو تیار ہو کیا یا کوئی ارے پتا جی کون پتا جی پتا جی کو مرے تو ساٹھ تار ہوگے نا میری پنا چی ارپی تیرے باپ تو صحیح میں آگے لگتا ہے انہیں سنائے نہیں دیا سر ابھی تم سے لڑنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے انہیں شرجہ جانا ہے جانے دو دیکھو راستے سے ہر جاؤ ابھی ہم کنن کے کام سے باہر جا رہے ہیں تم چھپ رہو میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں بیٹا اور میں یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہے ہو سکتا ہے میری شکل ان کے بیٹے سے ملتی ہے تم کسی بھی ویش میں رہو میں پہچان لوں گا تمہیں یہ ویش آکر تم نے کس کے لیے بنایا ہے تم شرجہ بول کے اس بازار میں آنا چاہتے تھے کیا بتاؤ مجھے یہ میرا بیٹا ہے یہ آپ لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے اس کا وشواص مت کرنا یہ چور ہے ارے پیٹا جی آدمی بدل گیا ہے یہ اس باپ کا بیٹا نہیں کسی اور باپ کا بیٹا ہے یہ دنیا میں ایک ہی آدمی کی شکل کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں یہ آپ نہیں جانتے کیا آپ کی شکل کے میں نے ایک اور انسان دے گتا بیٹا یہ آدمی کون ہے مجھے نہیں پتا پتا نہیں کون ہے ہمارے شیخ بیٹے کو چور بول رہے ہو ابھی بتاتا ہوں اب تم مطا یہ آدمی کون ہے سب کو بتا جاننا چاہیے میں اچھی طرح جانتا ہوں سب لوگ سنو یہ سچ ہے کہ یہ میرے پیٹا جی ہیں ان پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو میں چھپ نہیں رہوں گا یاسین بیٹا میں یاسین نہیں ہوں نندن ہوں عشورمت کا نندن انہی کا بھائیوں اور وشونا جی کا بیٹا ہوں ہاں 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 تُو نے میرے پیتا جی پہا ہاتھ اٹھایا تھا نا تیرے یہ ہاں سلامت دے آئیں گے موسیقی 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 مارا ہے مجھے یقین ہے